بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فانڈیشن میں خوشحام دید استلحات ابن العربی میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہیں آج کی ہماری استلحہ ہے عبدال ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک عبدال سے کیا مراد ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا تعداد ہے ان کا کیا مرتبہ ہے ان کا کیا مقام ہے تو شیخ اس حوالے سے فتوات مکیہ میں کیا فرماتے ہیں اور عمومی طور پر قرآن اور حدیث میں یہ لفظ کن معنوں میں آیا ہے سب سے پہلے اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں لغوی طور پر بدل سے مراد وہ چیز ہے جو دوسری چیز کے برابر ہو یا مقابلے کی ہو یا قائم مقام ہو یعنی کہ ہر وہ چیز جو کسی اور شیع کی قائم مقام ہے وہ اس کا بدل قرار دی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے مختلف اشتقاقات کے ساتھ چورتالیس مرتبہ آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ان میں سے جو جس نے توبہ کی جو ایمان لایا اور جس نے صالح عامال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالیٰ بہوتی غفور بھی ہے مطلب بخشش کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے تو یہ اس عبدال کے جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے بدلہ سے تو اسی حوالے سے قرآن کی یہ آیت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک استلائی طور پر اس لفظ سے کیا مراد ہے شیخ اکبر فتوات مکیہ کے باب نمبر سولہ میں فرماتے ہیں راہِ طریقت میں عبدال ایک مشترک لفظ ہے جس کا اطلاع کیے لوگ ایسے شخص پر کرتے ہیں جس کے اصافِ مضمومہ اصافِ محمودہ سے بدل دیے گئے ہوں اب یہاں پر شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ راہِ طریقت میں صوفیاء جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے بلکہ اس کے ایک سے زائد معنی ہے تو اس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کے اصافِ مضمومہ اصافِ محمودہ سے بدل دیے جائیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو اسی طرح جس شخص کی ناپسندیدہ اصاف پسندیدہ اصاف میں بدل دی جائیں تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی عبدال میں سے ہے لیکن یہ وہ مقام والا عبدال نہیں ہے یہ لغوی طور پر اس لفظ کا اس شخص پر اطلاع ہو سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں یہ ایک مخصوص عدد کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کے نزدیک یہ کسی خاص خوبی کے حامل چالیس اشخاص ہوتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ صرف ساتھ ہیں اس مقام پر شیخ نے جو ہے وہ دو تین نکتے نظر بتا دیئے ایک تو یہ بتا دیا کہ جس کے اصاف مضمومہ اصاف محمودہ سے بدل دی جائیں وہ بھی عبدال ہے پھر کہا کہ جی یہ مقصوص لوگ ہیں کسی خاص وص پر ہیں اور ان کی تعداد چالیس ہوتی ہے پھر فرمایا کہ نہیں یہ جو اسطلاعی طور پر ہم کہہ رہے ہیں عبدال تو یہ ساتھ ہی ہوتی ہیں آگے فرماتے ہیں پس جو لوگ ساتھ عبدال کے قائل ہیں تو ان میں سے کچھ انہیں اتاد سے الگ ساتھ اشخاص بتاتے ہیں جبکہ دیگر چار اتاد کو ملا کر ساتھ عبدال بناتے ہیں اب اس مقام پر شیخ نے یہ بتایا کہ جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں تو ساتھ میں پھر اس طرح سے ہوں گے کہ ایک کتب ہو گیا دو امام این ہو گئے دائیں بائیں والا امام چار اتاد ہو گئے اور پھر ساتھ عبدال اب کچھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان ساتھ عبدال میں جو ہیں وہ چار عبدال بھی ہیں دو امام بھی ہیں وہ ایک کتب بھی ہیں اس طرح ساتھ ہو گئے اور کچھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں کتب الہد ہے دو امام الہد ہیں چار اتاد الہد ہیں ساتھ عبدال الہد ہیں تو یہ دو نکتہ نظر ہیں شیخ نے دونوں کا ذکر کر دیا آگے فرماتے ہیں عبدال ساتھ ہی ہیں ان میں سے چار عبدال ہیں دو امام ہیں اور ایک کتب ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے اس کو کٹیگرائز کریں گے کہ ٹوٹل سات ہیں اور وہ سات اس طرح بنتے ہیں کہ اس میں سے چار اتاد دو امام اور ایک کتب یعنی کہ چار پلس دو پلس ایک چار اور دو چھے اور ایک سات تو کتب بھی پھر عبدال میں سے ہو گیا امام بھی عبدال میں سے ہو گیا اور اتاد بھی عبدال میں سے ہو گیا اور اس کے سوا پھر کوئی عبدال نہیں ہے اگر یہ سارے ملا کے عبدال ہیں تو پھر ان کے سوا کوئی ایکسٹرہ نہیں ہے ساتھ لوگ جو عبدال ہیں آگے فرماتے ہیں یہ سب عبدال کلاتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں عبدال اسی لئے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے یہ ایک نکتہ نظر ہے جس طرح سے شیخ نے بتایا کہ جو درجات ہیں کتب سب سے اوپر ہے امام دو اس کے نیچے ہیں چار اتاد اس سے نیچے ہیں تو ہر وقت روح زمین پر ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود رہتے ہیں کتب بھی امامین بھی اور اتاد بھی تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کو عبدال کہا جاتا ہے کہ یہ منصب کبھی خالی نہیں ہوتا زمین پر ہمیشہ یہ ساتھ لوگ رہیں گے تو ایک تو یہ ان کا وجہ تسمیہ ہو گیا آگے فرماتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کو کہنا ہے کہ ان کا نام عبدال اس وجہ سے ہے کہ ان کو ایسی قوت دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ جہاں جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنا بدل چھوڑ جاتے ہیں اب یہ اس عبدال ہونے کی ایک دوسری مثال کہ اگر ہم اس طرح سے عبدال کو نہ کہیں تو پھر دوسری طرح سے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس سات ایسے لوگ جن کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں اپنی توجہ سے ایک بدل چھوڑ جاتے ہیں یعنی کہ توجہ سے ایک شخص انہی کے جیسا بالکل وہ لگتا ہے کہ سیم وہی ہیں تخلیق کرتے ہیں دیکھنے واضح سمجھتا ہے کہ یہ وہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقی طور پر یہ بدل جس نے چھوڑا وہ کہیں اور ہو تو اس کی بزرگوں کے واقعات بھی ملتے ہیں شیخ نے بھی واقعات کا ذکر کیا اور انہیں بھی ذکر کیا کہ یہ ایک شخص تھا اس کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حج بھی کر رہا ہے اور دوسروں نے دیکھا کہ وہ گھر میں ہیں اور اس کے گھر سے اور مکہ کا بڑا فاصلہ ہے مطلب وہ نہیں بھی گیا اور حج بھی کر رہا ہے اسی طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ جی لوگوں نے کہا کہ ایک شخص کی بزرگ کے کسی دعوت کی اور سات بندوں نے کی یارہ بندوں نے دعوت کی تو وہ ایک ہی وقت میں تھی ایک ہی دن میں تھی لیکن مختلف جگہ پہ تھی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ ان تمام دعوتیں وہ شرکت کی انہوں نے تمام لوگوں نے گوائی دی تو یہ impossible ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص ایک سے زائد جگہ پر جو ہے وہ کسی دعوت میں شرکت کر لیں تو کہتے ہیں کہ جی ایسی جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ یہ اپنا بدل چھوڑ جائیں آگے فرماتی ہیں جسے وہ بخوبی جانتے ہیں اور اگر یہ بدل بغیر ان کے علم کے ہو تو ایسا امت کے نیک لوگوں یا افراد میں سے تو ہو سکتا ہے لیکن ابدال میں سے نہیں تو اب یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ جی کسی شخص نے حج کیا تو وہ گھر میں بھی تھا اور مکہ میں بھی تھا یا کسی بزرگ کو دعوت دی گئی تو وہ یارہ مقامات سات مقامات پہ گیا تو شیخ کہہ رہی ہیں اب دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا اسے بھی پتا تھا کہ میرے فلان فلان جگہ پر بدل جو ہیں وہ گئی کہتے ہیں کہ اگر تو وہ ایسا ہے کہ جس کے علم میں یہ سب کچھ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ ابدال میں سے ہے ابدال سے مراد وہ خاص مرتبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس بندے کو یہ علم نہیں ہے لیکن لوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا مکہ میں دیکھا یا دعوت میں دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسے ابدال میں سے نہیں گئیں گے بلکہ وہ امت کے نیک لوگوں یا افراد میں سے تو ہو سکتا ہے افراد کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور کٹیگریہ اس میں سے ہو سکتا ہے یا جنرلی سالحین میں سے ہو سکتا ہے لیکن خاص ابدال کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ایک سے زائد جگہ پہ ہے اور وہ بخوبی ہے اپنی توجہ سے اس نے تخلیق کیا یا جس طرح بھی کیا اس کے علم میں ہونا چاہیے اب یہ ذین میں رہنا چاہیے کہ ہمیشہ طریقت میں حصول یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مرتبے پر ہوتا ہے تو بلند مرتبے والا نیچے والے مرتبے والے کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے ملاقات کر بھی سکتا ہے لیکن نیچے والا اپنی سے اوپر والے کو نہ پہچان سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس سے ملاقات کر سکتا ہے تو اگر شیخ نے ساتو ابدال سے ملاقات کی ہے اور جس طرح سے یہاں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شیخ کے پاس وہ صلیت تھی وہ قوت تھی کہ وہ ابدال کو پہچان لیتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے اور اسی قسم کا ایک واقعہ آپ نے اپنی کتاب رول قدس میں بھی ذکر کیا وہ بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ شیخ کسی شہر میں گئے جہاں کہ لوگوں نے انہیں بلایا اور شیخ کی شورت جو اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگوں نے کہا جی ہم نے ان سے ملنا ہے تو جب شیخ ان سے ملنے گئے اور بہت زیادہ جب وہ شورت پھیل گئی تو شیخ نے کہتے ہیں جب شیخ نے چاہا کہ بس کچھ لوگوں سے مل لی اب میں بزید نہیں ملنا چاہتا تو شیخ ایک مسجد میں چلے گئے ایک مسجد میں گئے وہاں پر بیٹھے رہے لوگوں نے اب شیخ اکبر کو دیکھا نہیں تھا وہ آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ جی آپ نے ابن عربی کو دیکھا ہے تو شیخ کہتے تھے ہاں جی دیکھا ہے پوچھتے تھے وہ جی کہاں ہیں شیخ کہتے تھے کہ یہیں پر ہی ہیں آپ دیکھ لیں مطبع کیونکہ وہ خود بھی وہیں پر ہی تھے تو وہ نہ ان کو اپنا بتاتے تھے اور نہ کچھ کہتے ہیں کسی اس نام میں لوگ آتے پوچھتے پھر چلے جاتے کہتے ہیں ایک بزرگ ہستی آئی انہوں نے بھی میرے سے پوچھا میں نے ان کو یہی بتایا تو وہ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ آپ ہی ابن عربی ہیں اور لوگوں کو آپ جو ہے یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں اور وہ تو شیخ اکبر کہتے ہیں جی میں نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ اس وقت میں مطبع اس دور میں عبدال میں سے ہیں تو اگر آپ نے میرے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ میں یہ ہوں تو پھر میں آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہی عبدال ہے تو کہتے ہیں جی پھر میں نے ان کے ساتھ مطبع وہ بھی مان گئے میں بھی مان گیا پھر ہم نے جو خاموشی میں جو بھی نہ میں نے بتایا نہ انہوں نے بتایا اور پھر ہم نے آپس میں وہ ملاقات کی بات چیت کی تو یہ شیخ اکبر کی اسطلح عبدال کے والے سے ذکر اور آپ کا ایک واقعہ ہے باقی اگر آپ اور تفصیلی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی اور واقعات بھی ہیں خاص طور پر ابو مدین کے والے سے رضی اللہ عنہ یا شیخ اکبر کے اپنے والے سے بھی ہیں باقی تو وہ رول قدس میں بھی ہیں فتوحات میں بھی ہیں وہ اس کی لمبی تفصیل ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ دیکھ لیں فیلال اپنی ویڈیو کا اسی مقام پر اختتام کرتے ہیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے تو لازمی کمنٹ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور اس ویڈیو کے والے سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اسی ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو اسطلاحات کے اس ویڈیو میں یہیں پر اختتام کرتے ہیں اپنی نیکسٹ کسی اسطلاح کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ